اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انام آیت نمبر ایک سو پانچ ون زیرو فائف کا ترجمہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور اس طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا اور اس لیے بھی کہ جو لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ عَلَمَانِ اور اس لیے کہ ہم بیان کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بے شک وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ عَلَمَانِ بے شک اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں بے شک اللہم اینکا عفو وانت حمب العفو وطعف انا یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم اینی اعوذ بکا من النار آمین یا علیم و یا حریم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ما فرمار آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو پابندی وقت کے ساتھ پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرمار آمین سل اللہ علی و آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعیر آمین جزاکاللہ پچیس سات سن دوہزار سترہ اللہ اکبر ملک پاکستان کی حفظ